بچے اور اسادزہ ہو جائیں تیار حکومت کا جنوبی پنجاب سمیت ملد بھر میں تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان 18 جنوری کو 9 سے 12 جماعت تک سٹولز کھولے جائیں گے پہلی سے 8 جماعت تک سٹولز 25 جنوری اور یونیورسٹیاں یکم فروری سے کھولی جائیں گے ویکسین تیار ہونے تک بچے 50 فیصد پالیسی کے تحت سکول آئیں گے اگلی کلاس میں پروموشن 50 فیصد ہومورک کی بنیاد پر دی جائے گی صبحی وزیر تعلیم پنجاب ڈکٹر مراد راف کی بریس کانفرنس بولے بورٹ کے امتحانات مئی جون میں لیا جائیں گے اگلا تعلیمی سال یکم اگرس سے شروع ہوگا جنوبی پنجاب میں سرکاری ملازمین کی بھرسیوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ سرکاری ملازمتوں کا کوٹہ مقرر کرنے کا حکومتی فیصلہ غیر قانونی قرار لاہور ہائی کورٹ نے بھرتیوں کے لیے آئین کے آرٹیکل 27 سے متصادم قرار دے دیا بیس ویسل کوٹہ مقتصد کرنے سے مطالق دائر تمام اپیلیں بھی خارج کر دی گئیں پنجاب بھر کے ایڈکیٹرز کے لیے خوش قبری سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے بی ایڈ ڈگری کے لیے شرائط میں نرمی کا اعلان کر دیا پروفیشنل ڈگری بی ایڈ حاصل کرنے کے لیے ایڈکیٹرز کو مزید ایک سال کی محلت سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام سلے ایڈکیشن افسران کو مراسلہ لکھ دیا محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلس کیئر ڈپارٹمنٹ نے متاثرہ علاقے میں چودہ جنوری تک سمارٹ لوکٹرن نافذ کر دیا میڈیکل سٹورز لیوارٹریز چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے دودھ اور کھانے پینے کی دکانیں صبح ساتھ سے شام ساتھ وجہ تک کھلی رہیں گی اسسسٹنٹ کمیشنر اسود چانڈیا کا تسیل کاؤنسل کورٹ چھٹا کا دورہ حاضری صفائی سترائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا غیر حاضری چھے ملازمین کو شکاس نوٹیس کرونا ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر چار دکانیں بھی سیل ادھر لئیا کروڑ میں بھی تین ہوتیل سیل کر دیے کائز نشتر ہسپتال ملتان میں دو روز قبل خاتون کی موت پر لواہے کی ان کی جانب سے ہنگامہ آرائی ایم ایس ڈاکٹر شاہد محمود بخاری کی مدعیت میں دو نامزد زمیت دس نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج دفعات میں ہنگامہ آرائی تورپور کارے سرکار میں مداخلت اور ہوائی فائرنگ شامل ہے بہاول پور میں مریم نواز کا مسلمی گنون کے رہنمار ڈاکٹر رانہ تاری کے گھر ناشتہ، مٹن نہاری، مٹن کنہ، چھوٹے پائے دیشی ساگ اور سپیشل آلو کی بھجیا پیش رانہ سناؤلہ پرویزر شید اور دیگر رہنما شریک ہوئے مریم نواز نے کہا کہ وہاول پور کے عوام نے ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا بنا لیا کھانی اور مہمان نوازی اچھی لکھی تہائف دینے پر شکریہ بھی ادا کیا پیڈی ایم کا لانگ مارچ ہوگا اور ضرور ہوگا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو بولین لانگ مارچ تحریک کا اعلان لوگوں اور موسم کی سہولت کو دیکھ کر کریں گے امرانہ کر جانے پر آسید نہیں تو عوام کے ساتھ مل کر کچھ اور فیصلہ کریں گے موسیقی نون کی ناہنمار سابق صبی وزر قانون جانہ سناؤلہ کی گفتگو بولے لانگ مارچ آخری آپشن ہوگا اس کے بعد اس بھی پھر دیں گے سڑک گرم ہوگی تو چوٹ ماریں گے سینٹ الیکشن میں ہی سلینے بارے پی ڈی ایم کے عادت فیصلہ کرے گی دیرہ خاصی خان میں آٹھے کا بہران سر اٹھانے لگا شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹھا نایاب شہری دربدر بھٹکنے پر مجبور کہتی ہیں دس روز سے چکر لگا رہے ہیں آٹھا نہیں مل رہا انتظامیہ سے سستے آٹھے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ جال سازی کا سرگنا گروہ پنجاب فوڈ آثارٹی کے شکنچے میں بستی کوریجہ سماسطہ میں بائیو سیڈز پرائیوٹ لیمٹیڈ پر چھاپا چار ہزار تیم سو بیس کلو اسنوال شدہ کوکنگ آئل آٹھ سو کلو گلیسرین بارہ سو لیٹر ڈیزل ڈرامز برامر دو ہزار چھ سو دس آئل سے بھری کینز ایک سو چھتھ خانے وال کے شہریوں کے لیے دوہرہ اعضاب سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ ایل پی جی ایک سو بیس سے ایک سو ارتالیس روپے فی کلو تک فروخت چاری شہری ایل پی جی گیس سیلنڈر استعمال کرنے پر مجبور عالی حکام سے گیس بندش کا نوٹس لینے کا مطالبہ جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فوٹ منرک اور قبائلی علاقوں میں سخت سردی قبائلی عوام نے آگ چلانے کے لیے لکڑی کے ٹالوں کا رکھ کر لیا کہتے ہیں جھوپڑیوں میں آگ چلا کر خود کو اور گھر والوں کو گرم رکھتے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ لکڑیاں خود کارتے اور شار سو پچاس روپے منفروخت کرتے ہیں کوٹ حدو میں بستی نکرد آباد کا سیور سسٹم نکارہ سڑکیں تالاب بن گئیں گندے پانی سے گھر اور دیواریں شریف متاثر مکینوں کو مشکلات انتظامیہ نے فرند نہ ہونے کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا ادھر لیاقت پود میں ریلوے ایڈیا کچڑا کنڈی میں تبدیل منصفر رکشے سرعیام کچڑا ڈالنے لکھے فیول کی مد میں مبینہ کرپشن کا بینکشاف تازنوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سرکھوڑا میں انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے پبلک ٹائلٹ ناکارہ سیٹی سٹوپ پر موجود پبلک ٹائلٹ میں نشائیوں نے ادے بنا لیے شہری پریشان کہتے ہیں نشائی پبلک ٹائلٹ کی ٹوٹیاں اور دروازے اتار کر لے گئے انتظامیہ نوٹس لے میاں والی میں پپلان کندیاں تھل کنال لوڈ ٹوٹ پور کا شکار جگہ جگہ گڑے پڑ گئے کہہ رڑپکہ میں فرید آباد چوف پر پلکی حالت خستہ حال شہریوں کا مشکلات مکینوں کا محکمہ ہائیوے کے خلاف شدید احتجاج ادھر بھکر کا قدیمی ریلوے سٹیشن ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا شہریوں کا ریلوے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان میں ڈیلی ویجز ملازمین اور ذل انتظامے کے مذاکرات کامیاب انتظامے کی شکین دہانی پر میپ کو ملازمین نے احتجاج ختم کر دیا میپ کو انتظامے کے جانب سے ڈائریکٹر ایچ آر نسن حسین اور اے سی سی ٹی عابدہ فرید نے مذاکرات کیے سنخواہیں دی نہیں کونٹریکٹ ختم کر دیا گیا سرگودہ میں محکمہ صحت کے سینٹری پیٹرل ملازمین کا احتجاج خوشاب روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا خواتین کی بڑی تعداد بھی شامل محکمہ صحت نے دینگی اور دیگر مہم کے لیے سینٹری پیٹرل بھرتی کیے تھے مزفرگڑ میں ازرائی انتظامیہ کا سرکاری سمینوں پر قبضہ کرنے والے بھاسر افرانس کے خلاف کاروئی کا فیصلہ راکھ ہلی پود میں فش فارمز کے خلاف بھی کاروئی کی جائے گی اسسسٹنٹ کمیشنر رانا شویب آپریشن کی نگرانی کریں گے ضرورت پڑھنے پر پولس کی مدد بھی لی جائے ملتان کی فیملی عدالتوں میں کیسز کی بھرتی تعداد شجابات کے رہائشیم یا بیوی ایک دوسرے کے خلاف دائر کیسز میں کچھہری پہنچ گئے پانچ بچوں کے بعد محمد سکاشف کا کہنا ہے کہ بیس سال اکھٹھے رہنے کے بعد بیوی نے خرچا اور جائداد کے حصول کا دعویٰ دائر کیا کوئی صلاح کروا کر کیس ختم کروا دے معمولی جھگڑے زواجی رشتے ختم کرنے کی وجہ بننے لگے ملتان میں فیملی کیسز کی تعداد میں اضافہ گدشتہ سال عدالتوں میں دائر فیملی کیسز کی تعداد دس ہزار چار سوٹونکس ریکارڈ طلاق کے کیسز کی تعداد چہ ہزار سے بڑھ گئی تھی مہارین نفتیات کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان معمولی غلط فہمیاں طلاق کی وجہ بنتی ہیں ایڈوکیٹ سامرا بلوچ نے کہا کہ دائر فیملی کیسز کا بوجھ کم کرنے کے لیے گاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے بہاول نگر میں سی ای او ہیلتھ ڈوکٹر انام اللہ جمالی کے تباطلے کا معاملہ سابق چیمین بلدیا چہدری غلام حبانی بھی ڈوکٹر انام کے خلاف میدان میں آگئے صبح وزیر میرش روکت علی لالی کا سمیت عراقی نے اسیملی کی کردار کشی اور ڈوکٹر انام اللہ کے خلاف سنگین الزمات لگا دئیے مولے ملازمین کے پہلے تباطلہ کر کے پھرشوت لے کر تباطلے منسوخ کیا جاتے تھے ڈوکٹر انام کے خلاف انٹی کرپشن میں بھی مقدمہ درج ہے دیری خان میں روحی کی خبر پریکشن شہر بھر میں مزید دو نادرہ سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ نادرہ میں بند کاؤنٹرز مکمل طور پر فعل کرنے کی استفارشات پیر سال مشیر بدریالہ پنجاب محمد حنیف خان پتافی اور ڈی سی محمد علی اجاز کا نادرہ دفتر کا دورہ مسائل کا جائے پہ لیا مولتان شارکنی عالم میں مدنی پارک کی اپگریریشن کا فیصلہ کمیشنر جعوید اختر محمود کا مدنی پارک کا دورہ کہتے ہیں پارک میں مازور بچوں کے کھیل کورنر نئے جوگنگ ٹریک نئے بینچ بنائے جائیں گے کمیشنر کا پارک کے اطراف سے تجابزات کے خاتمے کا بھی حکم پارک سینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے جشنے بہارہ کی تیاریوں کا آغاز زمان سال جشنے بہارہ کے لیے پی ایچے کے نفسریوں میں چار لاکھ سے زائج پنیلیاں لگا دی گئیں جشنے بہارہ کے فلان شو کے لیے بیس ہزار کے حملے پیش کیا جائیں گی پولیو کے حوالے سے ملتانیوں کے لیے اچھی خبر آلی ٹاؤنگ سے دیر سال بعد سیوریچ نمونوں کے پولیو ریزلٹ نیگٹیو آگئے سی ایو ہلتھ ڈکٹر ارشد مالکہ کہنا ہے کہ ظلہ بھر میں نئی انصداد پولیو مہم کا آغاز گیارہ جنوری کو کیا جائے گا لارج ٹیکس پیئرز آفیس کو سال دو ہزار اکس میں مکمل فعل کرنے کی کوششیں تیز اسسسٹنڈ ڈریکٹر انکم ٹیکس آفیس ملتان مفتار حسین تیم کا کہنا ہے کہ لارج ٹیکس آفیس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نئی بیلڈنگ کی تلاش جاری ہے بڑی عمارت میں لارج ٹیکس پیئرز آفیس مکمل فعل ہو جائے گا جرائم کنٹرول کرنے کیلئے سی آئی اے سٹاف کو مزید محصر کرنے کا فیصلہ دی پیو ڈی جی خان ورسائید ملکی زیر صدارت اجلاس کہتے ہیں سی آئی اے چاروں سرکل میں کرائم کو کنٹرول کرے گا ہر سرکل کا الگ انچارج بنایا جائے گا ملتان سمیت پنجاب بھر کے سکولوں میں ارلی چائنڈ ایڈکیشن کتابوں کی تقسیم کا آغاز سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق آئی سی ای کتابیں بین الاقوامی محارم مدنظر رکھتے ہوئے تیار کی گئیں سووے بھر کی چھوٹی عمر کے تمام طلبہ کو فدائی تعلیم کے لیے کتابیں نیچائیں گی خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم جار خان کا کمیونٹی سرویسز کے لیے بڑا قدم یونیورسٹی نے عوامی سہولت کے لیے فری بس سرویس شروع کر دی سبائی پارلیمانی سیکرٹری ٹوہدی محمد شفیق اور وائی سانسٹر پروفیسر ڈکٹر سلمان تاہی نے افتتح کیا یونیورسٹی بسے تین روٹس پر شہریوں کو مفتار جانے کی سہولت دیں گی دنیا پور میں سرزی بڑھتے ہی لنڈے بازار کی رونکیں بھی بڑھ گئیں غریب مدوسط اور مزدور طبقے نیچ سرزی سے بچنے کے لیے لنڈے بازار کا روح کر لیا جرسی کوٹ وغیرہ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں شہری مہنگائی کا شکوا کرنے لگیں اچھ شریف میں برسگیر پاکوہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت شیشار سید جلال الدین سرکوش بخاری رحمت علیہ علیہ کا سات سو باونوہ ارس دوسرے روز ارس مبارک کی تقریبات کا آغاز ظاہرین کی جوگ در جوگ آمد حمدونات کے ساتھ ساتھ کوالیوں کا سلسلہ بھی چاری رازنپور میں ظلفقار علی بھٹو شہید کی 93 سالگرہ کی تقریب میمبر صوبائی اسمبلی ممتاز خان ڈیپٹری جنرل سیکٹی جنوبی پنجاب چہدری سرور عباس پی پی سینئر رہنما خاجہ کے لیے مدین کوریجہ سمیر دیگر کے شرکت تقریب کا احتمام تحصیل صدر یوسف خان گبول کی جانب سے کیا گیا ملسی بلڈ بینک انگ تھلسیمیا سینٹر میں فری میڈیکل کیمپ کا نکات مخیر حضرات کتاب ان سے دو سو سے زائد لوگوں کا فری میڈیکل چیک اپ کر کے عدویات فراہم کی گئی سیلسیمیا کی مرس میں مبتلا بچوں کو خون بھی لگائے گیا اور میاوالی میں معروف شاعر مظہر نیازی کی پندرمین آتیا کتاب عبر رحمت کی تقریب رونوائی صدارت معروف شاعر سرجنٹ ڈاکٹر ارشد محمود رانانکی ڈیکٹری ڈیکٹر انفرمیشن تنمیر خالد کی وطور بہمانے سے دوسری شرکت مقررین نے مظہر نیازی کے فنی خدمات پر رہا